تو حضرت جیسے اللہ پاک کی بہت ساری صفات مبارکہ ہیں ہمارے سامنے اللہ تعالی خود بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے وہی رب ہے وہی الہ ہے وہی مالک ہے وہی قدوس ہے وہی حرائب سے پاک ہے تو اللہ تعالی کو وہ کونسی صفت سب سے زیادہ پسند ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کو پکارے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے یا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس صفت کا اظہار کر کے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیسے تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میری جتنے بھی صفاتی نام ہیں سب یہ اسمہ حسنہ جتنے ہیں جس نام سے بھی پکار ہوگے تو بس وہ میں سنتا ہوں لیکن ان سب کے اندر اللہ تعالی کو رحمانیت اپنی سب سے زیادہ پسند ہے فَدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان اس لئے قرآن بھی بکا کہ تم اللہ کہہ کے پکارو الرحمان کہہ کے پکارو وَلَهُ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَہُ اس کے بڑے پیارے پارے نام سبحان اللہ تو اس لئے رحمان اللہ نے اپنے نام کے اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے رحمان اس کے صفاتی ناموں میں سب سے پہلے نمبر کا نام اور رحمانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بلا تفریق عطا کرتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے منکر کو بھی دیتا ہے اور تابدار کو بھی دیتا ہے یعنی وہ کوئی تفریق نہیں کرتا تو دنیا میں رحمانیت کے ذریعے سے اللہ سب کو نوازتا ہے اور رحمانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ خاصی اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ نام اس لئے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نام بندوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہیں ایک عبداللہ اور دوسرے عبدالرحمان ایک میں لفظ اللہ آرہا ہے دوسرے رحمان آرہا ہے اور یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ عبدیت کے عنوان کے ساتھ پسند ہیں تو رحمان کیونکہ رحمت کا جو وصف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسا وصف ہے یہ واحد یہ وصف عرشِ الٰہی سے بھی اوپر ہے عرشِ الٰہی کے اوپر کچھ نہیں ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دستاوید عرشِ الٰہی سے بھی اوپر ہے اور لکھا ہوا غلبت غلبت رحمتی علی غزبی کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو گویا کہ رحمت کی جو عنوان ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے لہذا اللہ کو یا رحم الرحمین یا رحمان یا رحیم کہہ کے جب پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند اور محبوب بہتا ہے یہ عنوان